ایک پتی اپنی بیوی کی روٹ کر مائی کے جانے سے اتنا غصہ ہو گیا کہ اس نے اپنے دو ماسوموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا یہ خبر یقیناً آپ کو کسی فلم کی کہانی لگ سکتی ہے لیکن یہ کسی ماں کی دردناک حقیقت ہے مدی پردیش کی کھنڈواں میں پاربارک بیوات کے چلتے ایک پتا نے اپنے ماسوم بچوں کی جان لے لی آروپی پتا نے پہلے پولس کو گمراہ کر الگ الگ کہانیاں سنائی بعد میں پولس نے جب سکتی سے پوچھتا چکی تو اس نے ہتیا کی واردات کو قبول کر لیا آروپی پتا کی نشان دے ہی پر گاؤں سے سٹے جنگل سے کڑی مشکت کے بعد پولس نے پانچ ورشیے بیٹے کا شاہ برامت کیا لیکن بیٹی کی لاش نہیں مل پائے حالکہ اس کے کپڑے چھوڑیاں اور کچھ ہڈیاں ضرور ملی ہیں پولس کا کہنا ہے کہ شاید کسی جنگلی جانور نے اسے اپنا شکار بنا لیا ہوگا اب پولس پتا کو ریمان پر لے کر آگی کی پوچھتاش کرے گی بتایا جا رہا ہے کہ آروپی کی پتنی کسی بات سے روٹ کر مائے کے چلی گئی تھی جس کے چلتے پتی نے اپنے ہی بچوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا یہ ماملہ کھنڈوہ کے پندھانا شیطر کے لال ماتھی گاؤں کا ہے دراصل گاؤں کے دو بھائی بھین پچھلے پانچ دنوں سے لاپتا تھے بچوں کے لیے پریشان ماما نے پولس میں شکایت درش کروائی اس کے بعد پولس کا پہلا شک پتا پر گیا بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کی ماں کچھ دنوں پہلے ہی روٹ کر مائے کے چلی گئی تھی جس کے بعد بچے پتا کے ساتھ ہی رہ رہے تھے پوچھتا شروع کی گئی اس کے بعد پتا نے بتایا کہ اس نے دونوں بچوں کی ہتیا کر شف کو جنگل میں پھیک دیا ہے پولس نے بیٹے کا شف برامت کر کے اسے پوس موٹم کے لیے بھیج دیا ہے کھنڈوہ پولس ادکشک ویویک سنگھ نے بتایا کہ تھانا پندھانا پر نو مارش کو بچوں کی ماں ماما گوپال نے پتا جادو باریلا کی شکایت درش کروائی تھی انہوں نے بتایا کہ بھانجا اور بھانجی پانچ مارش سے لا پتا ہے شنکہ ہے کہ اس کے پتا جادو نیرم کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے نو مارش کو پولس کے پاس سوچنا ہی تھی ایک لال گاٹی میں پروار ہے جس میں جادو باریلا نام کے ویک دیا اس کے دو بچے تھے تو ان کے پروار سے لوگ آیا تھے کہ وہ دو بچوں کو جادو باریلا اپنے سسرال چھوڑنے کو لے کے گیا تھا اور پھر واپس آ گیا تھا اور جب اگلے دن انہوں نے پتا کیا تو دو بچے سسرال نہیں پہنچے تھے اور ان کو آشنکہ تھی کہ جادو نے ہی اپنے بچوں کہیں چھوڑ دیا ہے اور یا کسی انہوں نے پاس اس کو رکھے آ گیا ہے تو جس کے آدھار پہ پھر نو تار اسے پوچھتا کی گئی اور کوئی سنتوش جنہ کا جواب نہیں ملے پھر نو تاری کو اس میں ہم نے دنہ تر سکتے مکندہ قائم کیا تھا لگاتا ہے فرم جادو باریلا سے پوچھتے رہے جو بچے ہیں ان کے پتاں سے پوچھتے رہے تو الگ لگ کہانیاں بناتے رہا جس سے ہمیں اس کے پسندے بنا رہا اور اس سے پوچھتا ہی کی تھوڑا اس نے کافی کچھ ایکٹنگ کرنے کے بھی کوشش کی اس کی تھوڑا سائٹوالجیوٹی سٹا بھی اس تاکہ بھی ایکٹنگ کرنے کوشش کی لیکن سائچنوں کو بھی ہم نے اس میں کیا اور کافی پوچھتا جواد پھر اس نے قبولا کہ اس نے اپنے دونوں بچوں کو مار کے اور جنگل میں چھوڑ کے آ گیا ہے اور پھر اس کو لے کے کل دیر رہا پھر اپنی ٹیم گئی تھی اور اندھیرہ کافی تھا تو اپنی ٹیم کو وہاں پہ جو لڑکا ہے اروٹ جو قریب پانک سے چھ سال کا ہے اس کی باڈی حملی تھی اس کے پیر کچھ سمواتا جانور نے اس کو کرا لیا تھا لیکن باقی باڈی اس کی کی اور جو بچی تھی اس کے وہ نہیں مل پا رہا تھا اور شاید یا جو بھی چیلیاں باڈی کچھ نہیں مل پائی تو پھر سے صبح اس کو لے کے وہاں پہ سپورٹ پہ گئے تھے تو بچی کے بال کچھ چوڑیاں کپڑے اور سمواتا کچھ ہڑیاں حملی ہیں اور ایسا پتیت ہوتا ہے کہ بچی کو تیری جانوری جانور نے اپنا شکار بنا لیا اور یہاں پہ اس کو کہیں اور کافی دھون اس کو ٹریک کر کے لے گیا ہے اور جس کے آزہار پہ اب اس میں ہم تین سو دو کی تھارہ بڑھا رہے ہیں جادو بریلہ سے جو ان بچوں کے پتا ہے اس سے پوچھنے پہ ایک یاد ہوا کہ اس کی پتنی نے اس کو قریب پہلے چھوڑا ہے آٹھ در دن پہلے چھوڑ دیا تھا اور یہ ایک بار چھوڑنے بھی گیا تھا بچوں کو تو وہاں پہ اس کے سسرالوالے لینے سے منا کر گیا اور پھر جو بھی خرچہ شادی کا ہوا تھا وہ اس کے سسرالوالے سے مانگ رہے تھے اور بچوں کو لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے اور ان سب بازتوں کو دیکھتے ہوئے گسی اور فرسریشن میں اس نے یہ انگلسٹنا کو انجام دینا بتایا ہے ابھی سائی ویشنا اس میں چل لی ہے اپیچر کی ٹیم اور جو بھی انجرپینٹ اور سائی چیز میں سائی ویشنا چیز میں